تو گائز ہمیں ایپسیوٹ کی سٹارٹنگ میں دکھایا جاتا ہے جہاں ایسے کی مام اس کے کمرے میں آ رہی ہوتی ہے اور ریاض اور ایسے بلکل ہی بینہ کبروں کے ہوتے ہیں اور ایسے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے تب ہی اس کے بعد جو کمبل رہتی ہے وہ اس کو لے کے ریاض کے پاس جاتا ہے اور ریاض کو کہتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو ڈھک لو پر تب تک اس کی مام اندر آ جاتی ہے اور اس کو دیکھ لیتی ہے ریاض کے اوپر اس کے بعد ایسے کی مام اس کو کہتا ہے کہ تم لیٹ ہونے والے ہو اور اس کی مام نیچے جاتا ہے اور چلا کہ اس کے ڈیٹ کو بتاتی ہے کہ ایسے کیا کر رہا ہے ایسے سوچ لگ جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے تب ہی اسے کو یاد آتا ہے کہ وہ اور ریاض پوری رات بھار ایک ہی بیڈ میں تھے اور ان دونوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے تھے اور اسے کچھ بھی یاد بھی نہیں ہے کل رات کو کیا ہوا ہوگا ایسے کو لگتا ہے کہ یہ سپنا ہے تو وہ پریے کرنے لگ جاتا ہے کہ کاز کہ میں سپنے سے کبھی نہ اٹھو تب ریاض اٹھتی ہے اور وہ اپنے کپڑے پہنے اور شروع کر دیتی ہے واپس اور وہ کہتی ہے کہ یہ کچھ بھی سپنا نہیں ہے اور جو تمہارا ساتھ ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی سپنا نہیں تھا پر یہ اس کی باتیں سنکا آ رہا ہوتا ہے یہ تو کئی اور ہی دیکھ رہا ہوتا ہے تب ریاض اس سے بولتی ہے کہ تمہارا پیٹ ٹھیک ہے جہاں پہ تمہیں وہ سپیر آکے لگا تھا تب ایسے کو یاد آتا ہے کہ اس کے پیٹ میں سپیر لگا تھا وہ کہتا ہے مجھے تو لگا تھا وہ سپنا ہوگا تب ریاض کہتی ہے کہ اس میں کچھ بھی سپنا نہیں تھا ریاض کہتی ہے اسے سے کہ اس کی باڈی بہت زیادہ کمال کی ہے کیونکہ جس طریقے کا اٹیک اس پہ ہوا تھا اس کے بعد وہ بہت ہی جلدی ریکوور ہو گیا ہے پھر اس سے پوچھتا ہے ریاض سے تو اس کا پیٹ اپنے آپ کیسے ٹھیک ہو گیا تب ریاض کہتی ہے اس کا پیٹ اپنے آپ ٹھیک نہیں ہوئے ریاض نے اپنے میجک کی مدد سے اس کو ٹھیک کیا تھا اور اس میجک کو کرنے کے لیے ان دونوں کو ہی کپڑے نکالنے ضروری تھے تب ہی اسے پھر سے سوچنے لگ جاتا ہے کہ انہوں نے رات کو کیا 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 ہوگا اور تب ہی ریاض آکے پچھے سے کہتی ہے کہ جیسے تم سوچ رہے ہو ویسے کچھ بھی نہیں ہو اور رات کو پھر اسے پوچھتا ہے ریاض سے تم نے وہ کچھ ڈیول کے بارے میں کہا تھا تب ریاض کہتی ہے ہاں اور میں ایک ڈیول ہوں اور اب تم بھی ایک ڈیول بن چکے ہو ریاض کہتی ہے اسے سے کہ میں نے تمہیں ایک اور چیز بولی تھی کہ میں اب سے تمہاری ماسٹر ہوں اور وہ کہتی ہے کہ اسے اسے کا نام بہت ہی اچھا لگتا ہے پھر ہمیں اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے جہاں ایسے اور ریاض دونوں ساتھ میں سکول جا رہے ہوتے ہیں اور سب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے نے ایسا کیا کچھ دیا جو ریاض کے ساتھ ہے اس کے بعد ایسے سن رہا ہوتا ہے کہ سب ہی لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ایسے تو پر ریاض کے دیکھ کے کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے ریاض کہتی ہے ایسے سے کہ وہ ایسے کو لینے کے لئے کسی اور کو بھیج دے گی بعد میں اس کے بعد وہاں سے چلے جاتی ہے اور اسے اسے کو روک نہیں والا ہوتا ہے پر تب ہی اس کا دوست اس کے مکہ آکے ایک مکہ مار دیتا ہے تب اس کا دوست اس سے کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا جو ریاض تم جیسے بے وکف کے ساتھ گھوم رہی ہے تب ہی اس کا دوسرا دوست آتا ہے اور اس کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ رک جاؤ پہلے اسے کھڑے اٹھنے دو اس نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا اسے ہمیں بتانا ہی پڑے گا پھر جب ریاض سیوڈیو سے اوپر جا رہی ہوتی تب ہی وہاں پہ ایک لڑکی آکے ریاض کو کہتی ہے کہ تم اتنی آسانی سے تو کسی کو بھی اپنے فیملی میں نہیں لیتی تو اسے کیسے لے لیا ریاض کہتی ہے اس لڑکی سے کہ اسے اسے تھوڑا پسند آگی اسی لئے اس نے اس کو اپنی فیملی میں لے لیا ابھی پھر ہمیں دکھائی جاتا ہے اسے کو جو اپنی کلاس روم میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو لینے ریاض کس کو بھیجے گی پھر وہاں پہ کیوا آ جاتا ہے اسے اس کو دیکھ کے بولنے لگ جاتا ہے کہ یہ یہاں کیوں آیا ہوگا ہمیں کیوا کو دکھائی جاتا ہے جس کو سبی لڑکیوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے اور وہ جاکہ اسے کے پاس آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ریاض نے بھیجائے تمہیں لے نکلیں اور اس سب کو وہ لڑکیاں بھی دیکھ رہی ہوتے ہیں اور وہ کیوا سے کہتے ہیں کہ ایسے کے ساتھ مت رو نہیں تو تم بھی اس کی طرح ہو جاؤ گے پھر کیوا ایسے کو لے کر ریاض کی جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہیں کونکو بھی بیٹھی رہتی ہے اور ایسے کہتا ہے کہ میں تو اسے جانتا ہوں پھر کیوا کہتا ہے کونکو سے کہ ایسے سائے سے تمہیں جانتا ہے پھر ایسے دیکھتا ہے کہ ریاض نہا رہی ہوتی ہے اور اس کو پردے کی پچھے سے اس کی شیڈو دکھ رہی ہوتی ہے نہاتے ہوئے اور اسے سوشن لگ جاتا ہے کہ اس کو اس کلب میں آکے بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے پھر آکے نے اسے کو دیکھتی ہے اور اسے کے پاس جا کے بولتی ہے تو تم ہو نئے لڑکے جو ہمارے کے کلب میں آنے والے ہو اس کے بعد اس کو اپنا نام بتاتی ہے اور اسے بھی اس کو اپنا نام بتاتا ہے پھر تب ہی وہاں سے ریاض بھی نہا کے بہار آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے میں تمہارے گھر پہ تھی اس لئے مجھے نہانے کا ٹائم نہیں ملا وہاں پھر ریاض کہتی ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں ایک ڈیول ہوں وہ کہتی ہے یہاں صرف میں ہی ایک ڈیول نہیں ہوں پھر ایسے کہتے ہیں یہاں جیتنے بھی سب ڈیول ہے تب ریاض کہتی ہے کہ وہ سبھی نہیں تم بھی ایک ڈیول بن چکے ہو اس کے بعد ریاض کہتی ہے اسے سے کہ جس نے تم پہ کل رات حملہ کیا تھا وہ ایک Fallen Angel تھا وہ بتاتی ہے کہ وہ گارڈ کو سرف کرنے کے لئے اب بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں اسی لئے اب وہ ہم ڈیول سے حملہ کرنا چاہتے ہیں اور گارڈ کو خوش کرنا چاہتے ہیں پر گارڈ نے انجلز کو بھیجائے ہمیں ہرانے کے لئے اسی لئے ہم دونوں طرف سے لڑتے رہتے ہیں اس کے بعد اسے عجیب سا مو بنانے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے اس بات پر یقین نہیں ہو رہا اس کے بعد ریاض کہتی ہے کہ تمہیں اس لڑکی کے بارے میں پتا ہے جس کا نام اومے تھا وہی جو تمہارے ساتھ تمہاری گرل فرنڈ بنی ہوئی تھی ریاض کہتی ہے کہ وہ بھی ایک فالن انجل ہی تھی پھر اسے کہتا ہے کہ پر وہ تو ایک سپنا تھا اور میں نے جب اپنے دوستوں سے پوچھا انہوں نے بھی اس کے بارے منع کیا تب ہی ریاض اپنی جیب سے ایک فوٹو نکال کے اسے کے سامنے فیکتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اسے اور اومے کی فوٹو رہتی ہے اور اس فوٹو کو دیکھتے اسے بہت ہی جاتا شاک ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا ریاض کہتی ہے کہ اومے اپنی کچھ پاورز کا یوز کر کے اس کے دوستوں کا دماغ کا میموری ساری مٹھا دی ہوگی تب اسے کہتا ہے پر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی دوسری کی میموری کو کیسے مٹھا سکتا ہے تب ریاض کہتی ہے کہ تمہیں یاد نہیں جیسے میں نے صبح تمہارے ڈیڈ اور موم بھی کیا تھا تب ایسے کو یاد آنے لگ جاتا ہے کہ صبح اس کے ڈیڈ اور موم کچھ عجیب سا بھیہیف کر رہے تھے جبکہ ان کے گھر میں ریاض بھی تھی جبکہ ایسے کی موم نے ایسے کو ریاض کے اوپر دیکھا تھا بیڈ میں تب ایسے کہتا ہے اب میری سمجھے باہر آئے کیوں کچھ گاڈ اور سیکریٹ گئر کے بارے میں بات کر رہی تھی تب ریاض کہتی ہے کہ تمہارے پاس ایک سکیرڈ گئر ہے اور وہ ان فالن انجلز کے لئے خدرناک ہو سکتا تھا اسی لئے وہ تم پہ حملہ کرنے کے لئے آئے تھے تب ایسے کو یاد آنے لگ جاتا ہے کہ موم نے جب اس سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی کو بلیم کرنا ہے تو خود کو بلیم کرو کیونکہ تمہارے پاس وہ سکیرڈ گئر ہے پھر ریاض کہتی ہے ایسے سے کہ اپنا جو لیفٹ ہینڈ اس کو اوپر کرو اپنی ساری پاور کو ایک جواب پہ کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرو اس کے بعد ایسے اپنے ہاتھ پہ کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کے سامنے ریاض بیٹھی رہتی ہے اسی لئے وہ اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا اور اس کے بعد وہ آنکھیں بند کرتا ہے پر اس کے آنکھیں کھولتے ہیں وہ کہیں اور ہی دیکھنے لگ جاتا ہے اور وہ نیچے بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا وہ سوچتا ہے کہ جب تک ریاض اس کے سامنے رہے گی وہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد ریاض اس کو ایک کاغذ دکھاتی ہے اور وہ بولتی ہے تمہیں اس کاغذ کو دیکھ کے کچھ یاد آرہا ہے وہ بولتی ہے جب تم مرنے والے تھے تب ہی تم نے اس کاغذ کا یوز کر کے میرے کو بلایا تھا وہ کہتی ہے کہ اسی کی وجہ سے میں ازن تمہاری جان بچا پائی تھی اور وہ کہتی ہے کہ اب تم بھی ہماری طرح ایک ڈیول بن چکے ہو پھر ہمیں ایسے کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بائی سائیکل پہ کہیں جا رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس وہ کاغذ ہی رکھے رہتے ہیں اس کے بعد وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پنک نکل آتے ہیں اور ایسے کی بھی اپنے ڈیول والے پنک نکل جاتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب تم بھی ہماری طرح ایک ڈیول ہو اس کے بعد ریاض کہتی ہے کہ ہم ریاض بتا دی کہ پہلے کے ٹائم پہ لوگ اپنے گھر میں میجک سرکل کو بناتے تھے ان کو سمن کرنے کے لئے پر اس ٹائم پہ اب وہ وہ کہتی ہے پر اب وہ ہوم سرویس اور کالز پہ ہی وہاں جاتے ہیں ریاض کہتی ہے اسے سے کہ اگر وہ ڈھنک سے کام کرے گا تو وہ بھی اپنے لئے خود کے سرونٹس کو لا سکتا ہے تب اسے بہت ہی جیدہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ ریاض سے پوچھتا ہے تو اس کا مطلب اگر میں اپنے خود کے سرونٹس لاو تو میں ان کے ساتھ جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب جو میں کہوں گا کہ وہ کیا کیا کر پائے گا اگر اس کے سرونٹس آگئے ریاض کہتی ہے کہ ہر کسی سرونٹس کو اس کے ماسٹر کی بات ماننی پڑتی ہے اس کے بعد اسے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بائی سائیکل میں جاں جا رہا ہوتا ہے وہاں اور سپیڈ سے جانے شروع کر دیتا ہے پھر وہاں سے اسے واپس آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آنکھوں وہ کچھ میجک سرکل کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ریاض پوچھتی ہے اسے کہ تم بھی یہ ٹرائے کرنا چاہو گے تب اسے کے ہاتھ میں ریاض کچھ میجک سے کچھ نسان بنانے لگ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس نشان کو دیکھ کے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ تم گریموری ہاؤس کے ممبر ہو اس کے بعد اسے اس سرکل میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے پر جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے اور اس سرکل کا ایپ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ریاض سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہوا ریاض کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ کچھ زلدی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے اسی وجہ سے وہ سائیکل پر جا رہا ہوتا ہے پھر ریاض نے اسے جہاں بتایا تھا وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ اس آدمی سے کہتا ہے کہ میں ایک ڈیوال ہوں تب ہی وہ آدمی دروازہ بند کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈیوال کبھی بھی سامنے کے دروازے سے نہیں آتے وہ میجک سرکل کا یوز کرتے ہیں پھر اسے کہنے لگ جاتا ہے روتے روتے کہ میں یہاں بہت زیادہ مشکل سے آیا ہوں پھر وہ آدمی جا کے اسے کے لئے دروازہ کھول دیتا ہے اور وہ بولتا ہے اندر آ جاؤ اس کے بعد اسے دیکھتا ہے کہ وہاں بہت ساری لڑکیوں کی چیزیں لڑکی رہتی ہیں پھر وہ آدمی بتاتا ہے اسے کو کہ وہاں پہلے کونہ کو آیا کرتی تھی اور وہ اس آدمی کے لئے کلوسپلے کرتی تھی پھر اسے سوشل لگ جاتا ہے پتہ نہیں آدمی کیسے کیسے کلوسپلے کر رہتا ہوگا اور پتہ نہیں کیا کراتا رہتا ہے پھر وہ آدمی اسے کو اپنی کلیکشن کو دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے پر میرے پاس تو سارے سپیشل ایڈیشنز ہیں ان کے پھر اسے اس کے گھرزے واپس آنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو وہاں سے کچھ کونٹریکٹ بھی نہیں ملا اور تب ہی اس کے پیچھے کچھ چمکنے لگ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک لڑکی آ جاتی ہے وہ اسے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ اومی نے تمہیں فینش کر دیا ہوگا پر تم تو ابھی بھی زندہ ہو اسے دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کے بھی پنک نکر آتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک فالن انجل ہوتی ہے پھر اسے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور وہ لڑکی تب ہی دیکھتا ہے کہ اسے کے ہاتھ پہ کچھ نشان ہوتا ہے اور اسے نیچے گر جاتا ہے پھر وہ لڑکی بولتی ہے تو تم گریموری ہاؤس کے ممبر ہو وہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس اور بھی ریزن ہے کہ تمہیں کیوں مار دینا چاہیے اس کے بعد تو اسے کو مارنی والی ہوتی ہے پر تب ہی اسے کو ریاض کی بات یاد آ جاتی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ پہ ساری انرجی کو فوکس کرنا پڑے گا اور اسے ایسے ہی کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ کچھ گرین سا چمکنے لگ جاتا ہے اور کوئی گیر سا آنے لگ جاتا ہے اس کے ہاتھ پہ اور وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ اسے کے ہاتھ پہ وہ سیکریٹ گیر آ چکا ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ لڑکی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد اسے اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے اور وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور وہ یہ سب کچھ ریاض کو بتاتا ہے اور ریاض کہتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہ سن کے اسے بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے بعد ریاض ایسے کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں ایسی اپنے آپ نہیں لڑنا چاہیے تھا یہ ان سب کے لئے ڈس ریسپیکٹول تھا پھر ایسے کہتا ہے کہ آپ سے وہ دھیان رکھے گا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتا ہے اور آکینوں بولتی ہے ریاض سے کہ تمہیں اس کو اتنا کیوں ڈانٹا ریاض کہتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسے اپنے سکیٹ گیر کے وجود سے کسی مشیبت میں فضے اس کے بعد ہمیں پھر سے ایسے کو دکھائے جاتا ہے جو اپنے بیڈ میں سے اٹھ رہا ہوتا ہے اور اس کا موڈ بہت جیزا خراب ہوتا ہے اس کے بعد اسکول جا رہا ہوتا ہے اور وہ دکھی ہوتا ہے کیونکہ ایسے اسے ڈانٹا تھا تب ہی ایسے کو ایک لڑکی دکھتی ہے جو جمین پر گر رکھی ہوتی ہے اور اس کے تو مجھے ہی آ جاتے ہیں جیسے اس کے بعد ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ وہ لڑکی نیچے گر رکھی ہوتی ہے اور سالے کا موہ تو دیکھو کیسا ہو رہا ہے اس کے لئے ہمیں اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنا اٹھنے کی کوشش کرتی ہے اور اٹھ جاتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک نن ہوتی ہے اور ہمارا اپسوڈ یہیں ختم ہو جاتا ہے